بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آیت رہن والا ہے تو آج ہم بات کریں گے سب انسان برابر ہیں تو پیارے بچوں ہمارا جو دین ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حجرات میں کہ اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا دیا ہم نے تم کو قومیں اور قبیلیں تاکہ تم آپس میں ایک بس روح کو پہچانو اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے جب متقی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کالے کو گورے کو امیر کو غریب کو کوئی بہتر ہی نہیں اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں جو تقویٰ میں اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک پسند دیتا ہے آپ دیکھیں کہ حج میں سب نے ایک ہی جیسا لباس پینا ہوتا ہے اور مسجد میں جب کوئی جو بھی پہلے جائے وہ کتار میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں بھی اسلام کے کسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے جو نعمتیں اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے احمد اقبال صاحب کا بیٹا ہے ان کے گھر میں مالی بابا کام کرتے ہیں تو یہ اب ہم آپ کے سبق کی طرف پڑھیں مالی بابا کے ساتھ اکثر شام کو ان کا چھوٹا بیٹا امجد بھی آ جاتا ہے احمد اپنا سکول کا کام کرنے کے بعد امجد کے ساتھ کھیلتا ہے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے اید آنے والی تھی اقبال صاحب نے احمد سے کہا بیٹا کل ہم اید کے کپڑے خریدنے بازار جائیں گے کیونکہ سب لوگ ہی اید کی تیاری کرتے ہیں اور بازار سے کپڑے خریدنے جانا تھا احمد نے کہا ابو جان اگر آپ اجازت دیں تو میں مالی بابا کے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں اس کو بھی اید کے کپڑے لے کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھیلتا جو ہے احمد کی بات اس کے امی ابو کو بہت پسند آئی دوسرے دن وہ خوشی خوشی بازار گئے آپ کو پتہ ہے کہ بازار سے چیزیں خریدنے جاتے ہیں اید کے لیے احمد نے جو شلوار کمیز پسند کی اسی طرح کی اس نے امجد کے لیے بھی خریدی احمد کے ابو نے کہا کہ بیٹا اپنے لیے پینٹ اور شرٹ بھی لے لو تو احمد نے کہا ابو جان اگر آپ امجد کو بھی لے کے دیں گے تو میں لے لیتا ہوں اقبال صاحب کو اپنے بیٹے کی یہ بات بہت پسند آئی انہوں نے اسے بہت پیار کیا اور کہا کہ بیٹا ہمیشہ اپنی سوچ کو اسی طرح بلند رکھنا پھر اقبال صاحب نے احمد اور امجد کو ایک جیسے کپڑے لے کر دئیے یقیناً اللہ تعالی احمد سے بہت خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ اس نے اپنے اور مالی بابا کے بیٹے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رکھا تھا تو پیارے بچوں ہمیں بھی رانگ کی وجہ سے ذات پات کی طرف سے کسی کے اوپر فرق نہیں رکھنا چاہئے کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہئے اور کسی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہئے تو اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں امجد کون تھا تو اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ پیچھے اپنا سبق پڑھیں ویڈیو دیکھیں امجد کون تھا امجد جو ہے شاباش یہاں پہ اپنے ویڈیو روکنی ہے امجد جو ہے مالی بابا کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا جو اپنے باب کے ساتھ ہیلپ کرانے کے لئے احمد کے گھر آتا تھا تو امجد جو ہے وہ مالی بابا کا چھوٹا بیٹا ہے احمد نے امجد کے لئے کیا خریدا آپ یہاں پہ ویڈیو سٹوپ کریں اور سوچیں کہ جب عید کے لئے کپڑے خریدنے جا رہا تھا احمد اس نے اپنے ابو سے کیا کہا کہ میں وہ چیز لوں گا جو میرے دوست کو بھی آپ لے کے دیں گے احمد نے امجد کے لئے شلوار کمیز خریدی اب جو احمد کے ابو ہیں انہوں نے احمد کو پینٹ اور شرٹ خریدنے کے لئے کہا تو اس نے کیا جواب دیا یہاں پہ ویڈیو روکیں اسے اپنے دوست کا بہت زیادہ احساس تھا اس نے کہا اگر آپ میرے دوست کے لئے بھی پینٹ شرٹ لے دیتے ہیں تو میں لے لوں گا تو احمد نے کہا ابو جانا اگر آپ امجد کو بھی لے دیں گے تو میں بھی لے لیتا ہوں اکبال صاحب اپنے بیٹے کی ہاں پہ آپ ویڈیو روکیں جب بچے نئے کام کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے تو احمد کے ابو بھی اپنے بیٹے کی سوچ پر بہت خوش ہوئے اکبال صاحب کو بیٹے کی سوچ بہت پسند آئی اب یہ اگلا سوال ہے اس میں آپ انہیں خالی جگہ پر کرنی آئے ہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے خالی جگہ پر کریں پھر آپ اس کا جواب آکے دیکھیں گے تو پیارے بچوں محنت کریں دل لگا کر پڑھیں سب انسان برابر ہیں اور ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے چھوٹے بڑے کی جس رنگ کا بھی ہو جس نسل کا بھی ہو تو وہ بھی ہماری عزت کرے گا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا ایسے لائک ہوئے